میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئے ہیں آپ کے صفات کا تو اندازہ نہیں گنہی نہیں جا سکتا ہے ناممکن ہے لیکن آپ کو دو صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے السادق الامین السادق الامین چونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے اگر میں یہ چاہوں کہ چوبیس گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو تو آپ ان آٹھ بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو ایک سچائی اور دوسری دینداری سے بیٹھو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا وہی دکان پہ ملے گا وہی منڈی میں ملے گا وہی کھیت خلیان میں ملے گا اگر سچائی اور دینداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے میرا نبی کی یہ دو صفتیں ہائی لائٹ صادقمین صادقمین آپ کے عمر و مبارک پینتیس پرستی بیت اللہ کو توڑنے کا مشروع ہو گئی سب سے پہلی قدال ماری نظر بن حارس نے ایمان نصیب نہیں ہوا تھا تعمیر شروع ہو گئی جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچاتانی شروع ہو گئی ایک سردار کہے میں رکھوں گا دوسرے کہے میں رکھوں گا تیسرے کہے میں رکھوں گا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گا تو پھر سب نے تیہ کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا انہوں نے کہا یہ ٹھیک تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے اب انہوں نے کہنا تھا لو بھئی محمد بن عبداللہ آگئے یہ ہمارا فیصلہ کریں گے آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھئی صادق و امین آگئے اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آگئے صلی اللہ علیہ وسلم لو بھئی صادق و امین آگئے اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے تو آپ نے فیصلہ کیا پتھر اٹھایا ایک چادر پہ رکھا چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا یہ جگڑا ختم ہو گیا میرے بھائیو آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کرتے ہیں دیانتداری کو زندہ کرتے ہیں آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو وقت کے ولی اللہ ہو امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا سچ بولنے والا ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا دیانت داری سے کام کرنے والا دھوکے سے بچنے والا جھوٹ سے بچنے والا اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگی میرا امتحان نہیں میرا نہیں ہوگا آپ کا امتحان ہے آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی ایک طرف سچائی ہے ایک طرف جھوٹ ہے سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے خرے میں تھوڑا نظر آتا ہے کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے ہیرہ پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے دیانت داری میں کم نظر آتا ہے یہی تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے بلا وہوالخلاق العالیم بہت بڑا بنانے والا ساری مخلوق کا علم جاننے والا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رسقہ ساری کائنات میں رینگنے اڑنے تیرنے چھپنے دسنے دھاڑنے پھاڑنے چنگھاڑنے والوں کا رسق علیہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے تیرے رب کے ذمہ ہیں وَفِسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ تیرا رسق آسمان سے اترتا ہے یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بڑھتا ہے تو کہتا ہے رازت اللہ ہے اور جب اللہ کا منکر بڑھتا ہے اللہ پر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے یہاں سے نہیں آتا یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں خزان اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے مَنْ يَتَّخِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِلْ تم تقوی اختیار کرو یہاں کا تقوی کیا ہے بازار کا تقوی کیا ہے سچ بولو بازار کا تقوی کیا ہے صحیح تولو بازار کا تقوی کیا ہے وعدہ خلافی نہ کرو بازار کا تقوی کیا ہے ہیرہ بھیری نہ کرو کھوٹ نہ کرو ملاور نہ کرو وعدہ سے مت پھرو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں تو تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں تجھے وہاں سے رزق آئے گا تو سچائی اور دیانداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہئے وہ ہے اللہ کا رب ہونا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی میرے سادے کمین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑائی نہیں دیتا حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت عبدالخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی پھر وہ پرموٹ ہو گئے اے ایس پی پھر ایس ایس پی کوئٹ آتے انہوں نے چار مہینے شروع کیے تبلیغ میں دوسری لگی اس سے لین ان کو توفیق ان کی جماعت آئی ہوئی تھی یہ جو ادھر مسجد ہے تو اس وقت یہاں زبر زفر عباس لگ ہوتا تھا ایس ایس پی وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہوسٹل فیلو بھی تھا ایک سال مجھ سے پیشے تھا لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا تو میں نے عبدالخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں وہ نے کہا میرا بیش میٹ ہے میں نے کہا چھو تو ہم پیزل ہی چل پڑے چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے ایک ادھر ہے اب میری بھی ٹوپی داڑی اون دے بھی ٹوپی داڑی آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا تو عبدالخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا تو اس نے ہاتھ ہی آ رکھو تو کہنے دا تو آؤ وہ جو اوپر والا دروازہ وہ مہینہ تھا جون اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدا چل کے ہیں تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے اس نے ہم جا دو صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے اس نے پھر کیا سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے کہا صوفی صاحب کان کوئی نہیں دھوٹے میں کی آکھ رہا اتوں آؤ میرے قلچابی کوئی نہیں بند تھا پھر وہ مجبور ہو گیا یہی سے پرموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے لہٰذا وہ تعریف تو پورا تھا پولیس میں انہوں نے کہا بھائی میں ہوں عبدالخالق آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ آئے اس پی تھا صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبدالخالق انہوں نے کہا سر سر انہوں نے حد کمبر لگ گئے اس نے کہا یہ تو صوفی صاحب نہیں یہ دا اس اس پی یہ دا میرا بیڑا بوڑ دے ہوئے گا وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں انہیں کانپتیں ہاتھوں سے چابی نکالی ہاتھ بھی کمبے تھے وہ تالہ بھی کھولے کھولے آنا اور جب تالہ کھولا تو سر سر کدھی کھبے ہوئے کدھی سجے ہوئے کدھی اگوں ہوئے کدھی پچھوں میں کہا لیکن آج ایک گلتہ سمجھ آگئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آسکتا میں کہا گلتہ یہ پہلے تمہیں سمجھ رہا تھا کہ صبحی صاحب اس ملکی کر سکتا تو جب اس سے بتا رہا کہ یہ تو اس ایس بھی یہ تو مورے نوکری سے بھی نہیں کال سکتا وہ تیرے پیری پیہ گیا میں کہا جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرہا ہے نا اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے وزار میں سچائی آ جائے سارے وزار سے جھوٹ نکل جائے سارے وزار سے کھوٹ نکل جائے سارے وزار سے سود نکل جائے سارے وزار سے وعدہ خلافی نکل جائے